اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ وظیفہ سورہ یاسین شریف کی ایک آیت کا وظیفہ ہے سورہ یاسین کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل بھی کہا جاتا ہے اس صورت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے جو اللہ اور آخرت کے لئے پڑھے گات اس کی بخشش ہو جائے گی اور فرمایا کہ ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے دوستو سورہ یاسین مشکلات تکلیف مسائب سے نجات اور اہم مقاصد میں کمیابی کے لئے سورہ یاسین آدمی اگر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی یہ تمام تکلیفوں سے اسے محفوظ فرماتے ہیں سورہ یاسین قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس میں ایک ایسا خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ وظیفہ کریں تو انشاء اللہ تبارک و تعالی وہ چھپا ہوا خزانہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے اگر یہ صورت گھر کے اندر پڑھی جائے تو اللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ کریم مسائب سے تکلیفوں سے انسان کو نجات نصیب فرماتے ہیں سورہ یاسین جو آدمی پڑھتا ہے اللہ کریم اسے رہت نصیب فرماتے ہیں اللہ کریم اس کی اوپر بہت زیادہ کرم فرماتے ہیں بعض روایات میں موجود ہے کہ اگر سورہ یاسین میت کے پاس تلاوت کی جائے تو اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے فرشتہ بھیجتا ہے اور سب فرشتے سب باندھ کر میت کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس میت کے رحمت و بخشش طلب کرتے ہیں اور دفن ہونے تک وہ حاضر رہتے ہیں جس قبرستان میں سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہاں چالیس دن تک مردوں کو عذاب نہیں ہوتا دوستو اگر کوئی شخص خواب میں اپنے مرہوم والدین کی زیارت کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ یاسین سات مرتبہ پڑھ کر اپنے والدین مرہومین کو بخشے تو رات کو اس کے خواب میں اسے والدین کی زیارت ہوگی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بری موت سے پنہ مانگنی چاہیے بری موت سے محفوظ رہنے کے لیے روزانہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی بری موت سے اس کی حفاظت فرمائیں گے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صحب موتر و پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں حدیث کے مطابق سورہ یاسین قیامت کے دن آدمی کو پیاس سے بچائے گی تو دوستو سورہ یاسین وہ صورت ہے کہ اس کی قرارات کی وجہ سے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کریم اس شخص کے لیے دس مرتبہ قرآن کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتے ہیں ترمزی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے تو اس صورت کو متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو اور جو سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالی شانہو اس کے لیے دس قرآن شریف پڑھنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے واسطے اور آخرت کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت اور برکات اگر آدمی جان جائے سمجھ جائے تو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آدمی روزانہ اسے ایک مرتبہ اپنے گھر میں ضرور پڑھے گا شیخ العدیث مولانا عبد المصطفیٰ رحمت اللہ تعالی نے جنتی زیور کے اندر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں کہ اگر بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ ہو جائے گا پیاسا پڑھے تو سراب کیا جائے گا ننگا پڑھے تو لباس ملے گا مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے گی عورت بے شہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے گی بیمار پڑھے تو شفا پائے گا قائدی پڑھے تو رہا ہو جائے گا مسافر پڑھے تو اللہ سب عز و جل کی طرف سے مدد حاصل ہوگی غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا اور جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے گا فرمایا سورہ یاسین کی ایک آیت ہے جس کا وظیفہ جب آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس کو پڑھنے والا ہر مراد کو پہنچ جائے گا سورہ یاسین کی تلاوت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کریم عمر میں اضافہ فرماتے ہیں زندگی میں اضافہ ہوتا ہے رزق کی ترقی کے لئے رزق میں برکت کے لئے مال و اسباب بڑھانے کے لئے جو آدمی یہ وظیفہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر بہت زیادہ مہربان فرمائے گا مہربانی فرمائیں گے سورہ یاسین پڑھنا سارا دن فرشت اللہ کریم کہ ان فرشتوں کو اس آدمی کی حفاظت پر مہمور فرما دیتے ہیں اور اس آدمی کا ہر کام جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے قضاء حجات کے لئے دینی دنیاوی حجات کے لئے اس صورت کو پڑھنے والا اللہ کریم اس پر بے شمار کرم فرماتے ہیں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص نے سورہ یاسین کسی رات میں اللہ تعالی کی رضا کے لئے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے دوستو یہ قرآن مجید فرکان امید کی یہ سورہ یاسین جیسے قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے اس کی فضیلت اور عظمت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تو دوستو اب وہ کون سی آیت ہے جس کے متعلق اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اکتالیس مرتبہ پڑھنے والا انسان دین دنیا کی بھلائیوں کو پہنچے گا اس کی ہر مراد پوری ہوگی تو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل اسلامی فقہ یوٹیوب کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام نئی اسلامی ویڈیوز آپ دوستو کو ٹائم پر ملتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی اس وظیفے کی طرف سورہ یاسین کی دوستو آیت نمہ ستاون ففٹی سیون یہ سورت کی یاسین کی آیت ہے اسے اکتالیس مرتبہ آپ نے باووزو حالت میں پڑھنا ہے دیکھ کر پڑھیں یا آپ کو زبانی یاد ہو جائے جیسے بھی تو آپ نے اسے پڑھنا ہے اور علیاء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کا وظیفہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور گیارہ گیارہ مرتبہ درمیان کے اندر یہ جو آیت ہے میں آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں یہ فوٹی ون مرتبہ اکتالیس مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اول آخر درود شریف مرضی کے مطابق پڑھ لیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اور جو خواہش ہے جو حاجت ہے اسے اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو مالک کریم بہت زیادہ کرم فرمائیں گے اللہ کریم آپ کی ہر مراد کو نیک خواہش کو پورا فرمائیں گے تو دوستو یہ قرآن مجید کی برکتیں ہیں قرآن مجید کی عظمت و شان ہے اور اللہ کریم کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ صورت نصیب فرمائی تو اپنے لیے اپنے والدین کے حصال سواب کے لیے اپنی زندگی کا معمور رکھیں اس صورت کو پڑھا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم دونوں جہانوں میں آپ کو عزتیں عطا فرمائیں گے اور گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی رزق میں برکت ہوگی مسائل کے اندر آسانیاں آئیں گی مالک کریم ہر قسم کی عزت سے مالا مال فرمائے گا تو دوستو اس ویڈیو کو اپنے والدین کی حصال سواب کے لیے ضرور آگے شیئر کیجئے گا کیونکہ جو نیک کام کی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر انسان کو عجر و سواب عطا فرماتے ہیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھی گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ